اسلام علیکم نمیسے سسجا کارل ویلکی ریوی یوٹیوب چینل خزیزہ مہران رییکشن اس میری ہو خزیزہ وسیم امرس آتا ہے مہران آسیر ناظرین انڈین ریجن کے اوپر جو ہے اس وقت ڈومیننسی کی جو ہے وہ بات چل لیا ہے اور کون اس کے اوپر ڈومیننسی حاصل کرنا چاہتا ہے ایک جانب چائنا ہے اور ایک جانب ہے انڈیا تو انڈیا کا یہ کہنا ہے جی انڈین اوشن ہے یہ ہمارا ہے تو اس کے اوپر ڈومیننسی بھی ہماری ہونے چاہیے ہمارا حکم چلنا چاہیے اور ابھی جو ہے انڈیا اپنی موسٹ پاورفول جو میزائل ہے وہ چائنیز شپ کے فرنٹ پہ جو ہے ان کے سامنے لانچ کرنے والا ہے اور یہ انڈین اوشن کے اندر ہے کیونکہ اس وقت جو ہے چائنہ ایک اپنی گروپنگ لے کے چل رہا ہے انڈیا ایک اپنی گروپ کو لے کے چل رہا ہے تو چائنہ کو اس میں بہت سارے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایک ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ہے کہ ساتھ ساتھ رہا آپ نے بھارت چینل سبسکراب نہیں کیا مجھ سبسکراب ہمارے چینل اور بیلے کو لائے پسکے جائے گا بھارت اپنا سب سے طاقتور مسائل چائنہ کی شپ کے سامنے لانچ کرنے والا ہے ریسنٹ ہی آپ نے اس پر بہت سے آرٹیکلز دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے تو میں آپ کو دکھا لیتا یہاں بے آپ دیکھ پائیں گے لکھا ہے انڈیا تو ٹیسٹ اگنی 5 اور اوڈیشا کوسٹ ایمیڈ چائنہ سپائی شپ موومنٹ ان دی انڈیا نوشن ریجن چائنہ کی جو سپائی شپ ہے یوان وینگ اس کا ایک ورزن پھر سے انڈیا نوشن میں آ چکا ہے جی ہاں یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے چائنہ سپائی شپ تو دی انڈیا نوشن اہیڈ آف اگنی 5 ٹیسٹ اور سب سے زیادہ فنی بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی بھارت نے نو ٹی ایم ایشو کیا نو ٹی ایم ہوتا ہے نو ٹی ایم مطلب کہ بھارت یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارا علاقہ ہے نا یہ پنگرہ سے لے کر سولہ دسمبر کے بیچ میں ایمٹی رکنا ہم ایک بہت ہی بڑا مسائل ٹیسٹ یہاں پر کرنے والے ہیں جیسے ہی انڈیا نے یہ بات ایشو کری چائنہ کی جو سپائی شپ ہے چپ چاپ ساؤ چینہ سی چھوڑ کر انڈیا نوشن آ رہی ہے اور آن لائن نہ دیکھ رہا تھا اب تو اس بات کو لے کر جوز بندے سٹارٹ ہو گئے لوگ میمز بنا رہے ہیں کہ جیسے ہی انڈیا ایک نو ٹی ایم ایشو کرتا ہے یوان وانگ 5 یا پھر 6 چپ چاپ انڈیا نوشن رہا جاتی ہے تو سیٹویشن کچھ اٹھا کیسے ہی ہے ویڈیو کو یوان وانگ فالوز آپ کو آ دوگا ایک ٹائم پر وڈا فون کیا رہا دی تھی ایک بچہ تھا اس کے پیچھے ایک چھوڑا سا پگ ڈوگی ہوتا ہے وہ چپ چاپ چلتا رہتا ہے تو انڈیا نوشن میں چائنہ انڈیا کا یہی ہے wherever we test our missiles چائنہ فالوز اب مجھے باتا ہے یہاں پہ آپ ایک کوشن پوچھیں گے نومبر میں بھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا نیوز آئی تھی کہ ہم ایک missile test کریں گے چائنہ کی spy ship آ گئی تو اس وقت دیکھو بھارت نے missile test in the end نہیں کیا تھا چائنہ نے اپنی spy ship اس کے علاوہ سیٹلائٹ اس طریقے سے پوزیشن کر دی تھی کہ انڈیا نے اپنا missile test اس وقت پوچپون کر دیا تھا یہ نومبر مہینے کی ہی بات ہے اس وقت یوان وانگ 5 جو چائنہ کی جاسوسی ship ہے یہ انڈیا روشن نے آ چکی تھی انڈیا نے اولیڈی ایک N.O.T.M issue کر دیا تھا اور انڈیا کو concern اس بات کی تھی کہ جو ہم missile test کریں گے اس کی trajectory اس کا data اس کی speed اس کا precision اس کا سارا proper data چائنہ کی ship کو مل جائے گا اب یہاں پر آپ کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ جی نومبر مہینے میں تو ہم رک گئے دیسمبر میں ایسا کیا ہو گیا کہ اب ہم لوگ openly N.O.T.M issue کر رہے ہیں اور most properly جو انڈیا نے یہاں پر جو N.O.T.M issue کیا ہے 5,400 کلومیٹر کا تو سنکید یہاں پر صاف صاف لگ رہے ہیں کہ انڈیا یا تو اگنی 5 missile کو test کرے گا یا پھر اگنی 5 کا جو submarine variant اس کا کہلی کے جو submarine version ہم تیار کر رہے ہیں K5 missile یہ test کرے گا اور کلیرلی اب ہم نے یہ پرابند کر دیا ہے کہ اس missile test کے بعد بھی نہ چائنہ کی ship کو کچھ خاص data نہ ملے اس missile کو ایک کر نہیں تو ویسے آپ سوچ کر دیکھو ہر بار اگر چائنہ کی ship available ہوگی انڈیا نوشن میں اور ہم لوگ اپنا missile test cancel کر دیں گے تو اس حساب سے ہم کبھی missile test کر نہیں پائیں گے کیونکہ جیسے ہی ہم N.O.T.M issue کر رہے ہیں چائنہ کے پاس ایسی ساب سے لے کر 8 spying ships ہیں یوانگ وائنگ 1,2,3 بہت ساری ships ہیں یہ چپ چاپ ان کو بھیجیں گے انڈیا نوشن میں تو اس لیے date تیار کر لی گئی ہے 15 سے لے کر 16 December یاد رکھئے گا بہت نیوز میں رہے گی یہ date یہی وہ date ہے جب انڈیا اگنی 5 یا پھر کوئی نہ کوئی ایک نئے ڈائپ کا جو variant ہے اگنی missile کا ہی یہ test کرے گا اور اس کی range obviously 5000 کلومیٹر کے آس پاس ہے اب دیکھو انڈیا کو ایک advantage یہ بھی ہے کہ 15 سے لے کر 16 December تکنا چائنہ کی جو satellites ہیں جو کافی بار انڈیا نوشن سے گزرتی ہے یہ انڈیا نوشن سے کافی دور ہوگی تو چائنہ اگر spying کر بھی پائے گا تو صرف یوان وین spy ships ہی کر پائے گا اس کے علاوہ چائنہ کے پاس کچھ زیادہ options ہوں گی نہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگنی missile سے related چھپانے کا اتنا ہے بھی کیا دیکھئے بہت ہی بیسک بات ہے اگنی missile آپ کو بتا ہوگا اس کی range ہم نے operational range بتا رکھی ہے 5000 km now اگنی 5 missile کے والے میں چائنہ کافی بار internationally officially کافی بار بول چکا ہے کہ انڈیا جو real range ہے اگنی 5 missile کی یہ دنیا سے چھپاتا ہے اپنی power کو downplay کرتا ہے جو actual range ہے اگنی 5 missile کی چائنہ کے حساب سے یہ 8000 km سے اوپر ہے مطلب کہ چائنہ کے حساب سے انڈیا آرام سے پورے یوروپ کو cover کر سکتا ہے کہیں بھی strike کر سکتا ہے ایک intercontinental ballistic missile سے اور چائنہ کا آگے ایک تر یہ بھی ہے کہ اگر نورڈ کوریا long range missile test کرتا ہے اس ٹائم تو جپان ساؤڈ کوریا وغیرہ بہت سے دیش نورڈ کوریا پہ لگا جیتے ہیں سانکشن مگر جب انڈیا لگاتار ایسے missile test کرتا ہے تب یو ایس یوروپ بے کچھ چوب رہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر چائنہ کو کچھ سنکیت نہیں دینا چاہیں گے کہ اگنی 5 کی جو range ہے یہ ایک بار کو 5,506 ہزار تک بھی جا سکتی ہے ہم لوگ سب کچھ control کرنا چاہیں گے کہ maximum یہ جو missile launch کرتے بھی ہے تو 5,000 کلومیٹر تک یہ travel کر رہی مگر کل کو کچھ پتا نہیں ہوتا اگر اس نے کچھ extra travel کر لیا تو اس case میں چائنہ انڈیا پہ آروپ لگانا نا سٹارٹ کر دے کہ انڈیا کے پاس بہت سارے advance missiles ہیں بس انڈیا ان کو claim نہیں کرتا مجھے پتہ یہاں پہ ایک question پوچھیں گے انڈیا کے پاس یہ option نہیں ہے کہ ہمارے پاس سممارین warships ہیں یہ ہم deploy کر دے اور چائنہ کی ship کو خدیر دے کیونکہ 2019 میں بھارت نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اس وقت کیا تھا کہ چائنہ کی ایک spy ship تھی جس کو کہتے ہیں شیان وان ہے اس کی انگلیش میں transaction ہو گئی experiment one یہ ایک بہت زیادہ advanced چائنیز spy ship تھی اور چائنہ نے کیا کہ انڈوان اور نیکو بال آئیلنٹس کا جو ایکس کلوسیف ایگونومک زون ہے وہاں پر deploy کر دیا اپنی spy ship کو اور پھر جو انڈیا نیوی نے retaliation کری بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے destroyer frigate لے انڈیا نیوی نے literally خدیر دیا چائنہ کی ship کو پورے انڈیا ocean سے ہم literally ان کو چھوڑ کر آئے تھے ساؤ چینہ سی تک مگر تب سے چائنہ نے ایک بار سی لی ہے اب یہ انڈوان اور نیکو بار آلینڈز کے آس پاس رہتے ہیں یہ لوگ mostly رہتے ہیں ہم بان ٹوٹا پورٹ کے پاس ہم بان ٹوٹا پورٹ کے لیے ایک بہت important cover دیتا ہے چائنیز شپ کو انڈیا پر جاسوسی کرنے کے لیے تو ہم کر گیا سکتے ہیں اگر جیسے یہ مسائل ٹیس کرنے لگے جو کہ دیکھو آناؤنسمنٹ تو کرنی پڑے گی ایسے تو ہے نہیں کہ ایک گھنٹے پہلے انڈیا نے لاؤ سپیٹر میں بول دیا کہ مسائل ٹیس کر لیا کیونکہ اس کے لیے جیسے میں آپ کو بتایا پروپر چاہیے ہوتی ہے آپ کو آس پاس کے دیش کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم مسائل کرنے والے ہیں اس وقت کوئی پلین پہلے کرنا تو یہ سب کافی دن پہلے کرنا ہوتا ہے اور اترہ ٹائم بھوگ ہوتا ہے چائنا کشف آرام سے تب تک انڈیا نوشن میں آ جائے تو اس کا solution کیا ہے دیکھ solution ہے petrol اور جب میں petrol کہتا ہوں تو گاڑی میں جو petrol لگ نہیں میں آگ کہ رہا ہوں نگرانی پیٹرول 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 آپ کو بتا ہوگا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر لگا اتار آپ اگر مارچنگ کرتے ہو یا پھر آپ نگرانی رکھتے ہو دوسر کھا جاتا ہے کہ آپ پیٹرول لگ چلتی ہے رات کو تو حالی میں بھارت نے فرانس کے ساتھ مل کر ایک دو بار پیٹرول لگ کری ہے سدن انڈیان اوشن مگر میرے حساب سے کافی نہیں ہے انڈیا کو یو ایس کے ساتھ کئی اور کنٹریز کے ساتھ پیٹرول لگ بڑھانی ہوگی انڈیان اوشن میں تاکہ ہم کافی بار چائنہ کی سپائی شپ کو یہ کہ دے کہ سامنے جات جائی ہماری پیٹرول لگ ہماری نیوی آرہی ہماری شپ ساری ہیں اور یہ ہم کو تبی کرنا چھوڑا سا پپی ہے ہمارے پیچھے ہر جیزہ چلتا رہے گا اور فانیلی میں آپ سے کوشن پوچھوں گا کوشن یہ ہے کہ وہ کون سا دیش ہے جس نے حالی میں ایک نیوکلئر سٹیلت بومبر بی 21 کے نام سے لانج کیا ہے یہ ہے آپ کی option اس کے بارے میں ایک پریویس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس کا آنسر آپ کو بدانا چاہیے یہ ہے آپ کی options israel russia usa india comment section میں teriyotter صحیح آنسر میں آپ کو دنگا نہیں کیونکہ اس کا آنسر پہلے دے چکا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود ہی آنسر دیں گے جو لوگ صحیح آنسر کریں گے کمی کمی کو آنسر دوں گا تاکہ بات سمجھ پائیں کہ صحیح آنسر کیا ہے اور فائد کیا کہتی ختیجہ بہت ہی مطلب ایک عجیب situation کے ڈو رہی ہے دیکھو ری سپر میں تم کام کر رکاوٹ دوں گی تو کام کو کہیں نقصان تو مجھے بس جا دوں گا نا پھر آنسر میں آکے یہ بہت عجیب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز میں امریکا لازمی ساتھ دے گا انڈیا کا دیکھو میں ایک چیز بتاؤ کہ امریکا سوپر پاور آج کیوں ہے کیونکہ اس وقت یقینا مختلف کانٹیز تو تھے لیکن ان کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی تھے اور ایسے میں امریکہ نکل گیا یہ چیز ہم نے دیکھی ہے آج بھی اگر چائنہ اور انڈیا آپس میں اس طرح سے کرتے رہیں انڈیا نوشن پک کے اوپر دومیننسی کی بات ہو یہ کسی اور لڑاک کے معاملے کے اوپر ہو ریشیا یوکرین کے ساتھ لگا ہو تو یہ سارے سلسلے جو ہیں اگر یہ یہ کبھی بھی جو ہیں اپنے وہ خواب ہم دیکھتے ہیں جی کہ انڈیا سپر پاور بن جائے گا چائنہ آنے والے وقت سپر پاور سپر پاور ہے اور وہ بہت سے لوگوں کو کرتا ہے لیکن اس کی سپر میسی کو اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن ایک کنٹری جو ابھی پنپ رہا ہے جو چار رہا ہے کہ سپر پاور بن جاؤ ہوں جس کی اکانومی کو لے کے سیرس ہے اگر وہ اپنی ڈیریکشن کو اپنے موٹی کو ان چیزوں کے اندر ڈال لے گا کہ ان ڈیریکشن میں کیا کرنا ہے ان ڈیریکشن میں ہم نے سپائنگ کرنی ہے ہم نے اس طرح سے نکال ہے تو وہ شاید جو ایک بڑا مقصد ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے لیکن پھر بھی یہ وقت کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے تو پہلے نمبر پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں کنٹریز کو بیٹھ کے اس بات کو کرنا پڑے گا جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب یہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی اور جس چیزیں ہوں گی تو یہ جو ایک سپر پاور کا جو دیکھ ہے کہ چائنا لیڈ کرے گا پھلا نا لیڈ کرے گا چائنیز جو ہیں وہ اپنا ہی سسٹم لے کے چل رہے ہیں چھوڑ دینا ہے ہم بڑھا خراب کر رہا ہم نے روپی کو بڑھانا ہے سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ایسے میں اگر آپ کبھی USA ساتھ دیں کبھی China کو پیچھے چھوڑ دیں کبھی China کبھی USA دونوں کو مل بیٹھ کر شئیز کو solve کر رہا پڑے گا لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ صرف ایک طرف نہیں ہوتا اگر انڈیا چاہے اور چھائینا نہ چاہے تو یہ ممکن نہیں اور اگر چھائینا یہ چاہے انڈیا نہ چاہے تو یہ دونوں طرف سے ہوگا دونوں کو بیٹھ